نفس کی تین قسمیں ہیں نفس اممارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ یہ نفس اممارہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس کے اندر نفس کو رکھ دیا اور نفس وزاتہ ہی اپنی فطرت کے اعتبار سے اپنی جبلت کے اعتبار سے برائیوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے بہت غور سے سنیئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس کے اندر نفس رکھ دیا اور یہ نفس یہ تمام خواہشات کا منبع ہے اور یہ نفس چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی لذتیں ہیں وہ سب مجھے حاصل ہو جائیں جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ سب پوری ہو جائیں جتنی بھی عرضویں ہیں سب پائے تکمیل کو پہنچ جائیں اور میری ساری تمنایں پوری ہو جائیں بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کہلتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اس نفس کا حال تو یہ ہے کہ ایک لذت ابھی حاصل کرتا ہے کہ دوسری لذت کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایک خواہش پوری ہوتی ہے کہ دوسری خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے لذت کے حصول کی کوئی حد نہیں بلکل یہ استسقہ کے اس مریض کی طرح ہے کہ دریائے دجلا باکرگ بھی سہر نہیں ہو استسقہ کمرہ جانتے ہیں آدمی کو ہمیشہ پیاس لگی رہتی ہے ہمیشہ پیتا رہتا ہے ہمیشہ پیتا رہتا ہے ہمیشہ پیتا رہتا ہے سادی نے بہت اچھا کہا ہے ندا نہیں کہ صاحب نظر زیر زیر نگردچ مستستیز دجلا سیر کہ اگر آدمی کو استسقہ کی بیماری ہو جائے تو دریائے دجلا کا پانی پورا پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بچھتی تو نفس لذتوں کا خوکر اس طرح ہے نفس لذتوں کا عادی اس طرح ہے اسے گناہوں کا اتنا چاک لگا ہوا ہے کہ دنیا کی تمام لذتیں حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو سہری نہیں ہوتی وہ استسقہ جو اس مریض کی طرح ہے جس کو دریائے دجلا پلا دیا جائے تب بھی اس کو سہری ہاتھ دیا جائے یہ بہت خطرناک ہے تو اب کیا کیا جائے ان حضرت کے ساتھ ان حضرت کے ساتھ کیا کیا جائے قرآن حکیم بولتا ہے کہ یہ طریقہ ہے اس کو رام کر لیا جائے رام مانے کنٹرول کر لیا جائے کنٹرول کیسے کیا جائے مجاہدہ کر کے ریاضت کر کے کونسا مجاہدہ جوگیوں کا مجاہدہ نہیں جوگیوں کی ریاضت نہیں بلکہ شریعت نے جو مجاہدے کے قوانین بتائے ہیں شریعت نے جو ریاضت کے قوانین بتائے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مجاہدہ اور ریاضت کر کے اس کو کنٹرول کر لیا جائے اس کو کنٹرول کر لیا جائے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کیسے اللہم ابو سیری کا ایک شیر میں نے پڑھا قصید بردہ میں کہتے ہیں بہت غور سے سنیت تو سمجھنا ہے گا اللہم ابو سیری یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس بچے کی طرح ہے نفس بچے کی طرح ہے شیر خار بچے کی طرح دودھ پینے والے بچے کی طرح کہ اگر شیر خار بچے کا دودھ نہ چھوڑایا جائے تو وہ جوان ہونے کے بعد بھی اسے دودھ کا چسکہ لگا رہے گا وہ دودھ نہیں چھوڑے گا لیکن اگر اس کو چھوڑا دیا جائے تو چھوڑ دے گا جیسے ایک شیر خار بچے کو ماں جب دودھ چھوڑانا چاہتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ مجھے بھی تکلیف ہوگی اور اس بچے کو بھی تکلیف ہوگی لے بیٹا بیسکٹ کھا لے نہیں نہیں میں دودھ ہی پیوں گا اب ماں یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کچھ کھا نہیں رہا ہے اور کچھ کھا نہیں رہا اس سے ماں کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے وہ کچھ کھا نہیں رہا تو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن رفتہ رفتہ روٹی کا بسکٹ کا کھانے کا آدھی بنا کر کے دودھ چھوڑوا دیتی ہے اور جب چھوڑا دیتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے بعد وہ اس سے کہا جائے چل ماں کا دودھ ہی لے کیے گا نہیں پیتا ایسے ہی کہ نفس شیر خار بچے کی طرح ہے اگر اس کو محلت دے دی جائے دھیل دے دی جائے تو جوان ہونے کے بعد بھی وہ دودھ کا آدھی رہے گا لیکن اگر تھوڑی تکلیف ماں اٹھا لے بچہ بھی تھوڑی تکلیف اٹھا لے تھوڑا مجاہدہ تھوڑی ریاضت کر لے دودھ جب چھوڑ دے گا تو پھر کبھی دودھ نہیں پیے گا اس طرح نفس امارہ کو مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے کنٹرول میں کر لو تو وہ نفس اللہ امہ بن جاتا ہے جیسے وہ دودھ نہیں کیتا بچہ پھر بعد میں بیزار ہو جاتا ہے ایسے ہی نفس کو کنٹرول کرنے کے بعد نفس گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے اور اسی کو قرآن حکم نفس اللہ امہ کہتا ہے اور اس کی تعریف فرماتا ہے لا اقسم بی اوم القیامہ ولا اقسم بی نفس اللہ امہ یہ نفس امارہ تو گناہوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے لیکن اس کو اگر رام کر لیا جائے کنٹرول کر لیا جائے شرعی ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے تو یہ جب کنٹرول میں آتا ہے تو نفس اللہ امہ بن جاتا ہے آدمی گناہ کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کے اوپر ایک بوجھ آ گیا ہو ایک عجیب بوجھ کا احساس ہوتا ہے تو یہ در حقیقت نفس اللہ امہ کی کیفیت ہے اور پھر اس کے بعد اگر آدمی کو نیک کاموں میں لذت ملنے لگے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفیں جو آزمائش کے لیے اس میں لذتیں ملنے لگے تو نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے جیسے راضی اور مرضی ہو جائے نفس تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ایسا نفس دے دے جو مطمئن ہو اس لیے کہ نفس جب مطمئن ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ اس کو فرشتے جان نکالتا ہے وقت خوشخبری دیتے ہیں ارے نکل نکل جلدی سے اپنے رب کی طرف چل اور اللہ کے بندوں میں اللہ کے نیک بندوں کے زمرے میں تو شامل ہو جائے جنت میں شامل جنت مدافل ہو جائے تو نفس کے تین قسمیں ہوئی نفس اممارہ نفس لووامہ نفس مطمئنہ نفس اممارہ بزات ہی برائیوں کا حکم دیتا ہے مگر اس کو شرعی مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے کنٹرول کر لیا جائے تو نفس لووامہ بن جاتا ہے جیسے بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد دوبارہ دودھ نہیں دیتا دودھ سے بیزار ہو جاتا ہے ایسے ہی آدمی گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے گناہ کر لے تو دل پر ایک بوجھ سا ہو اس کے رہتا ہے اس کو نفس لووامہ اور اگر اس کو لذت آنے لگے نیک کام کرنے پر تو یہ نفس مطمئنہ ہے اچھا یہاں ایک فرق بتا دوں نیکی اور بدی کا برائی اور بھلائی کا برائی کرنے سے پہلے مزہ آتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد مزہ آتا ہے یہ برائی اور نیکی برائی کرنے سے پہلے مزہ آتا ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد مزہ آتا ہے ایک فرق تو یہ ہوا دوسرا فرق یہ ہے کی برائی کا مزا عارضی ہوتا ہے لیکن بھلائی کا مزا دیر پا ہوتا ہے اور برائی کا انجام برا ہوتا ہے بھلائی کا انجام بھلا ہوتا ہے برائی کا انجام جہنم ہے بھلائی کا انجام جنت ہے یہ فرق ہے خیر اور شر اور نیکی اور بدی کے درمی